حادث صاحب یہ جو نگرہ وزیراعظم صاحب نے صاف کہہ دیا کہ کوئی جماعت فیوریٹ نہیں ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جی چاہے نواز شریف ہوں آسیف علی زرداریوں قانون کے مطابق سب کو کیسز بھگتنے ہوں گے تو آپ کو جو لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوا کر رہے تھے اب یہ شکوا ختم ہو گیا یا ابھی بھی برقرار ہے دیکھیں کامران مرتضی صاحب سینئر وکیل ہے میں ان کے خدمت میں ایک چھوٹا سا خوال آپ کی طرح سے کرنا چاہ رہا ہوں ان سے وہ یہ کہ آپ مجھے بتا دے کہ ہمیں سو پرسنٹ پتا ہوتا ہے کیس کا اور اس کے باوجود جب تک وہ ججمنٹ اناؤنس نہیں ہوتا ہے تب تک ہم یقین سے نہیں کیا سکتے اور خواجہ عاصف صاحب نے اسے پہلے کہا کہ زیرو رسک ہوگا تب میاں صاحب آئیں گی یعنی شباہ شریف صاحب وہ اٹھارہ مینے وزیراعظم تھے اور اس وقت وہ نہیں آیا ہے اور اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ زیرو رسک ہو تب ہم آئیں گے پھر میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں میڈیا سے جو بات کی ان نے کہا کہ میں فاکستان آ رہا ہوں اور میں لکھے دیتا ہوں چوتی مرتبہ وزیراعظم ہوگا یہ ہو گئے دوسرا اور پھر کل روانگی سے پہلے وہاں سے ان سے ہائی کمیشنر ان سے مل رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ سب نے سنی ہے اور پھر اس کے بعد سلسلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ اب مجھے ایک بات بتا دے کہ ایسی صورتحال میں جہاں بیروکرسی کمپلیٹ ان کی ہو جہاں خود وزیراعظم آنور اللہ کاکر صاحب وہ اپنی وزیراعظم کا منصف سنبھالنے سے ایک افتہ پہلے مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی اور شمولیت کی خواہش زیر کی ہے اور اس کے بعد یہ اس بات کو میں بار بار رکھتا ہوں کوئی جھٹلا دیں میری بات کو یا خود کاکر صاحب جھٹلا دیں کہ میں غلط کروں میں وہ ج بات بتا دوں گا کہ کس کے سامنے آپ نے بات کی ہے اچھا اس کے بعد اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ توقیر شاہ جو شبا شریف صاحب کا پرائیوی اپنا پرائنسپل سیکٹری تھا ان کو ایک سال کی ایکسٹینشن دیئے آج وہ کاکر صاحب کو پرائنسپل سیکٹری ہے اور پرائنسپل سیکٹری آپ سب جانتے ہیں کہ پورا بیروکریسی کی ایک انچار جوتا ہے پاکستان کا جو کہ وہ پرائنسپل سیکٹری تو پرائن مینسٹر چلا رہے ہیں اس کے بعد فواد حسن فواد جو نواز شریف صاح پھر اس کے بعد آج چیمہ صاحب جو ان کے ساتھے اور ان کے ساتھ کو ایکیوستے ان کو پاکی وزیر بنا دیئے ان سمیت سات وزیر وہ ان بنا دیئے تمام پاور ڈیویزن کے تمام بیروکریسی کے ڈیپارٹمنٹ کی جو ہیڈ ہے چیرمین ایسیو ہے وہ تقریباً نون لکی ہے میں ایک ایک نام آپ کو بتا سکتا ہوں پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جب وہ ابھی الیکشن شیڈول ایناؤنس نہیں کیے کامرہ مرزا صاحب مجھے بتا دی کوئی الیکشن رولز آئین میں کوئی گنجائش ہو اس سے پہلے انہیں نے سن کے ترقیاتی کام پہ ایون کے سیورچ کے پانی کے اور سہلاب ملڈوگے ہوئے لوگوں کے جو مکانات بن رہے پیپرس بارڈی بلاور بھٹو صاحب نے جا اعلان کیا تھا ان کے فنڈ ہوتی ہے پھر اس کے بعد انہیں نے کہا کہ نی جی کوئی پوزٹنگ ٹرانسفر نہیں ہوگی ٹھیک ہے بھائی نہیں ہوگی مگر اسی رات کو فاقی حکومت سن کے تحصیل دار سے لے کے پٹواری سے تحصیل دار سے لے کے چیفز ای ایلکشن کمیشن جو انہا اس کا شکل دیکھتا رہا ہے اور یہ ایسے صورتحال پجاب میں نہیں ہوئی ہے ایسے صورتحال پفتوں خواہ میں نہیں ہوئی ہے تو میں یہ ساری چیزیوں کا حوالہ آپ کو دلائل کے ساتھ دینے کے بعد میں آپ سے سوال کروں کہ یہ لیول پلین فیلڈ نے یہ توڑ کیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے